اسلام علیکم میرا نام ہے عبد الرحمن آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کشمیر کی موجودہ صورتحال کی اوپر ہم ویڈیو کے اندر بات کریں گے کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جارہی ہیں گدشتہ کئی دنوں سے انڈین اوکوپائیڈ کشمیر کے اندر افوائیں گردش کر رہی تھی کہ بارد جو ہے وہ کشمیر کے اندر کوئی بڑی کاروائی کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے انڈین اوکوپائیڈ کشمیر میں جو لوگ ہیں شدید قسم کے خوف کا شکار تھے جبکہ جمعہ کے روز کشمیر کے اندر انڈین آرمی کے تائنات پندروی کور کے کمانڈر جیس ڈلو نے کچھ اور اوفیشلز کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ان تمام افواؤں کو رد کر دیا جبکہ اس پریس کانفرنس کے فوراں بعد بھارتی دفتر داخلہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا اور کشمیر کے اندر امرناتھ گوپا کے درشن کے لیے آئے ہندو یاتریوں کو اور سیاہوں کو کشمیر سے نکلنے کا حکم دے دیا اور اس کے پیچھے ریزن یہ بتائی گئی کہ ان یاتریوں کے اوپر ایک بہت بڑے حملے کی سادش ہو رہی ہے اور ان کی جاننے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں جبکہ اس تمام صورتحال کے بعد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا جو خوف و حراستہ وہ مزید بڑھ گیا کیونکہ یہ ایک غیرممولی صورتحال تھی اور بھارت جو ہے وہ یقینی طور پر کشمیر کے اندر کچھ غیرممولی کرنے جا رہا ہے گزشتہ ہفتے سے کچھ ایسی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی کچھ ایسی خبریں سوشل میڈیا اور مینڈ سٹیم میڈیا پر چل رہی تھی جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ صورتحال جو ہے وہ نارمل نہیں تھی ایک خبر کے مطابق بھارت جو ہے وہ پچیس ہزار پیرا ملٹی ٹروپس جو ہے وہ کشمیر کے اندر اضافی طور پر بھیجنے جا رہا ہے جبکہ ایک ہفتے کے اندر دس ہزار پوجی جوان جو ہے وہ کشمیر کے اندر اضافی طور پر تائنات کر دئیے گئے ہیں جبکہ اضافی فورسز کی کشمیر کے اندر تائناتی کے پیچھے ایک بہت بڑی خبر ہے اس کے پیچھے خبر یہ ہے کہ موڈی سرکار انڈین کانسٹیٹوشن سے دفعہ 35A اور 370 کو ختم کرنا چاہتی ہے دفعہ 35A کے مطابق کوئی بھی غیر کشمیری جو ہے کوئی انڈین کشمیر سے باہر کا کوئی بندہ کشمیر کے اندر کوئی جائدات نہیں بنا سکتا اس کے علاوہ روزگار حاصل نہیں کر سکتا اور ووٹ نہیں ڈال سکتا جبکہ 370 کے مطابق ریاست کا دفعہ امور خارجہ اور برون ملک سفر ہندوستان کے ذمع ہیں اس کے علاوہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر کسی بھی طرح کی آئینی مداخلت نہیں کر سکتا اس لئے موڈی حکومت ان دونوں دفعات کو انڈین کانسٹیٹوشن سے ختم کرنا چاہتی ہیں 2014 کے اندر جب موڈی پرائم نیسٹر کے امیدوار تھے اس وقت بھی ان کے انتخابی منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ہم ختم کریں گے اضافی فورسز کی کشمیر کے اندر تائناتی کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کانسٹیٹوشن سے ان دونوں دفعات کو ختم کیا جا رہا ہے جس کے باعث کشمیر میں عوامی ردعمل کو کنٹرول کرنے کے لئے اضافی فورسز کو تائنات کیا گیا ہے لیکن باردی حکومت سب سے پہلے تو اس سب کو ڈینائی کرتی ہے جبکہ اب کانگریس نے موڈی حکومت کو یہ تنبیہ کی ہے اور خبردار کر دیا ہے کہ اگر آپ نے ان دونوں دفعات کو انڈین کانسٹیٹوشن سے ختم کیا تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے بارد کا مضموم جو مقاصد ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے انڈین کانسٹیٹوشن سے ان دونوں دفعات کو ختم کیا جائے اور کشمیر کے اندر فلسطین والی صورتحال قائم کر دی جائے جس طرح فلسطین میں یہودیوں کو بسایا گیا آہستہ آہستہ سے اسی طرح سے کشمیر کے اندر انڈیا میں سے ہندووں کو وہاں پر آہستہ آہستہ سے بسایا جائے گا اور فلسطین والی صورتحال وہاں پر قائم کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر چل رہی ہے کشمیر کے اندر ہندو اکثریت والے علاقوں کو الگ ریاست بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جبکہ کشمیر اور لڈاکھ کو مرکز کے ساتھ لنگ کرنے کی تیاری کی جاری ہے یہ سارے کام موڈی حکومت پہلے بھی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے اوپر جو ورک تھا جو پروگرس تھی وہ بہت سلو تھی جبکہ بائیس جولائی کو جب پرائم نیسٹر عمران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی وشنگرین ڈی سی میں ملاقات ہوئی پرائم نیسٹر عمران خان کو ڈانلڈ ٹرم نے کشمیر کے اوپر سالسی کی پیشکش کی اور ڈانلڈ ٹرم کے مطابق یہ سالسی کی خواہش جو ہے وہ موڈی کی ہے ٹرم کے اس بیان کے بعد سے انڈیا میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا اور اپوزیشن نے موڈی حکومت کے اوپر شدید تنقید کی اور سچ سامنے لانے کا بار بار مطالبہ کیا جس کے بعد موڈی حکومت نے ٹرم کے بیان کو بلکل غلط قرار دے دیا جبکہ ٹرم نے ایک بار پھر سے کشمیر پر سالسی کی پیشکش کر دیا ہے پرائم مینسٹر عمران خرر اور ٹرم کی ملاقات کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا پاکستانی فوجی جوانوں کی اوپر سرحت پار سے حملے کیے گئے جس میں دس فوجی جوان شہید ہو گئے اس کے علاوہ کوئٹا کی اندر بلاسٹ ہوا جس میں کچھ لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے جبکہ ایل او سی کے اوپر بارتی جا رہی ہے جو ہے وہ اس میں تیزی آگئی اس کے علاوہ بارت نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ ریاستی دہشتگردی میں اضافہ کر دیا پاکستان میں دہشتگردی اور ایل او سی کے اوپر بارتی جا رہی ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بارت مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا اور بارت پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں براہ راس ملبس ہے ملیشیا، یو اے ای، سعودی عربیا، قطر اور چین سے دیگر دنیا کے ممالک کشمیر کی اوپر پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں امریکہ پاکستان کو کشمیر پر سالسی کی پیشکرش کر رہا ہے اس میں پاکستان کا کشمیر کی اوپر جو موقف ہے وہ سچ ثابت ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی واحد وجہ مسئلہ کشمیر ہے مسلم امہ اور ویسٹن ورلڈ کی کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت اور امریکہ کی کشمیر کی اوپر سالسی کی پیشکش پاکستان کی خارجہ پولیسی کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ اس ایشو پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ایشو کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے